مسیح اسو کے نام ہے اب سب کو سلام ٹھیک ٹھاک ہے پیدائش کی کتاب اس کا اکیس ماں باب لکھا ہے اور خداونے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہم ابراہم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کی پیدا ہوا ازحاق رکھا اور ابراہم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے ازحاق کا ختمہ اس وقت کیا جب وہ آٹھ دن کا ہوا اور جب اس کا بیٹا ازحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہم سو برس کا تھا اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے اور یہ بھی کہا بھلا کون بھلا کوئی ابراہم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا اور ازحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہم نے بڑی زیافت کی اب ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خدا نے ابراہم سے ایک وعدہ کیا تھا وعدہ کس کا تھا کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا اور تیری نسل میں سے تیرے سلب میں سے قومیں اور قبیلیں پیدا ہوں گے بادشاہ تیری نسل میں سے ہوں گے یعنی خدا نے ایک وعدہ کیا پہلے کہ میں تجھے بڑھاؤں گا اور ایک بڑی قوم پیدا ہوگی پھر خدا نے اس وعدے کو ایکسٹینڈ کیا کہ تجھ سے قومیں پیدا ہوں گی ابراہم کا کیا مطلب ہے بہتوں کا باپ اور ابراہم کا کیا مطلب ہے بہت قوموں کا باپ بہت قوموں کا باپ خدا نے اس کو اس وعدے کو ایکسٹینڈ کر دیا بڑھا دیا اب یہ وعدہ جو کلام مقدس میں ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے وہ اس سے حاران میں کیا گیا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ حاران سے پہلے بھی شاید خدا ابراہم سے کلام کر چکا تھا لیکن جو ریکارڈڈ ہمارے پاس کلام موجود ہے اس میں یہ وعدہ کب کیا گیا تھا جب وہ حاران سے نکلا تھا اور اس کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو ابھی ابراہم تقریباً سو برس کا ہے جب ازحاق اس سے پیدا ہوتا ہے اور جب وہ حاران سے نکلا تھا تو ابراہم کتنے برس کا تھا ابراہم پچھتر برس کا تھا جب وہ حاران سے نکلا اور اس کے بعد وہ چھاسی برس کا تھا جب اس سے اسماعیل پیدا ہوا اور اسماعیل تیرہ برس کا تھا یعنی ابراہم کتنے برس کا تھا 99 کا جب کیا کیا گیا جب خدا نے اس کو ایک نشان دیا جب خدا نے اس کو ایک نشان دیا نشان کیا تھا اہد کا نشان کیا تھا خطنے کا برحال اب ابراہم کتنے برس کا ہو چکا سو برس کا ہو چکا جب اس سے ازحاق پیدا ہوا اس کے پاس ایک وعدہ تھا ابراہم کے پاس کیا تھا ایک وعدہ تھا لیکن وہ فرزند نہیں تھا جو وعدہ کا فرزند تھا ابراہم کے پاس اسماعیل تھا اور اسماعیل وعدہ کا فرزند نہیں تھا اور خدا نے اس کو بارہا بتایا بھی کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے یہ وعدہ کا فرزند نہیں ہے اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے بھی کہ خدا بار بار اس سے کیا کہتا ہے کہ تیرا اکلوتا بیٹا ازحاق تیرا اکلوتا تقریباً تین دفعہ خدا نے یہ بات کی ہے کہ تیرا اکلوتا بیٹا ازحاق حالانکہ ازحاق اکلوتا تو نہیں ہے اکلوتا تو اس کے ساتھ اسماعیل بھی ابراہم کا بیٹا لیکن خدا بار بار کہتا ہے کہ تیرا اکلوتا بیٹا کیونکہ یہ جو وعدہ ہے یہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں ہے یہ خدا کا جو وعدہ ہے بنی اسرائیل جسمانی اعتبار سے اس میں شامل ہیں لیکن آگے جا کر نیا ہے نام اب اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح ہم ایمان سے اس وعدے میں شریک ہوتے ہیں سو ایمان کی روح سے اس وعدے میں شرکت کی جاتی ہے ایمان کی روح سے اور ہم اس کو پہلے بھی تفصیلاً دیکھ چکے ہیں خیر پچیس سال لگ گئے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوتے لیکن یہ وعدہ بالاخر پورا ہو گیا خدا نے اس کو ایک بیٹا بخشا جو کہ اس کا اکلوتا بیٹا کہلایا اور یہاں پر لکھا ہے کہ لڑکے کا دودھ چھڑایا گیا اب نارملی جو کسٹم تھا اس زمانے میں دودھ کب چھڑایا جاتا تھا جب بچہ تین سال کا ہوتا تھا لڑکے کا دودھ کب چھڑایا جاتا تھا جب وہ تین سال کا ہوتا تھا سو جب اس کا دودھ چھڑایا گیا تو ابراہام جو ہے وہ اپنے بیٹے ازہاق کے لیے ایک بڑی زیافت کا ارینج کرتا ہے اب یہاں پر تھوڑی سی ایک چپکلش آتی ہے چپکلش کیا ہے اور سارا نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا تھٹھے مارتا ہے کیا کرتا ہے تھٹھے مارتا ہے اب چونکہ ازہاق چھوٹا ہے وہ بہت چھوٹا ہے اسماعیل تو ظاہری سی بات ہے تیرہ چودہ پندرہ سال کافی عمر کا ہو گیا اب وہ اس چھوٹے بچے کا مزاق اڑاتا ہے اور یہ شروع سے ہی کلام مقدس میں بھی آپ اس بات کو دیکھتے ہیں بعد میں بھی آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو جسمانی ہیں وہ وعدے کے فرزندوں کا کیا اڑاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں تھٹھا اڑاتے ہیں بلکہ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں گلتیوں کا خط اس کا چوتھا باب انتیسویں آیت گلتیوں کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی انتیسویں آیت لکھا ہے پس اے بھائیو ہم ازہاق کی طرح اٹھائیسویں آیت سے ازہاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے پولوس رسول ایک مثال دیتا ہے کہ اس وقت بھی کیا تھا کہ جو جسمانی پیدائش والا ہے وہ وعدے کے فرزند کو کیا کرتا تھا دیکھ کرتا تھا ستاتا تھا اچھا وہ اس وقت بھی دیکھ کرتا تھا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ روحانی لوگوں کو کیا کرتے ہیں دیکھ کرتے ہیں اب یہاں پر جو سارا ہے وہ ابراہام کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے گیارویں آیت سے دیکھیں پر ابراہام دسویں آیت سے تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے ازہاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا پر ابراہام کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہائیت بری معلوم ہوئی اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ابراہام کے پاس اب دو بیٹے ہیں پہلے اس کے پاس ایک بھی نہیں تھا اب اس کے پاس کتنے بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں ایک اسمائیل ہے جو بڑا ہے اور ایک ازحاق ہے جو چھوٹا ہے اسمائیل ازحاق کو تنگ کرتا ہے اور ابراہام کی بیوی جو سارا ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس کو اور اس کے بیٹے کو یہاں سے نکال دے لیکن ابراہام کو یہ بات بڑی مایوب اور بری لگتی ہے کہ کیوں اس نے ایسی بات کہی اب یہاں پر یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید ابراہام کے ذہن میں تھا کہ یہ میرا کوئی بیک اپ پلان ہے یہ میرا کیا ہے منڈا تو میرا یہ نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایک بیک اپ پلان کے طور پر سوچ رہا تھا کہ اگر ازحاق کو کچھ ہو جاتا ہے تو میرے پاس اٹلیس دوسرا بیٹا تو ہوگا یعنی ازحاق کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو میرے پاس دوسرا بیٹا تو موجود ہوگا میرا وارث اٹلیس کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ابراہام خدا کے علاوہ کسی بھی بیک اپ پلان پر بھروسہ کرے آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو خدا کیا چاہتا ہے کہ ابراہام کا توقع مکمل طور پر کس پر ہو خدا پر ہو اس کا بھروسہ مکمل طور پر خدا پر ہو خدا اور ابراہام کے درمیان میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے خدا آج بھی ہم سے بھی یہ توقع کرتا ویسے کہ ہم لوگوں نے بھی اکثر کوئی نہ کوئی بیک اپ پلان رکھے ہوتے ہیں کہ آ نہیں تے آ سہی اے نہیں تے اے سہی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو بیک اپ پلان کی ایک بیک اپ پلان اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدمت میں آنا چاہے اور اگر وہ فل ٹائم خدمت کرنا چاہے جس طرح خدا کئی لوگوں کو چنتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ فل ٹائم خدمت کریں لیکن کئی لوگوں کو خدا مقرر کرتا ہے کہ وہ فل ٹائم خدمت کریں تو اس کو بہت سارے لوگ مشورہ دے رہے ہوتے یار نال کوئی نہ کوئی کام بھی کرلا خدمت نہ چلی دے پھر کیوں ہوئے گا اور اوٹی بھی تو پوری کرنی ہے نا اور یہ آج کل بات بہت زیادہ پرموٹ کی جا رہی ہے کہ آپ خدمت کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس کر لیں کوئی نوکری کر لیں کچھ کر لیں لیکن جن لوگوں کو سب لوگوں کو خدا نے فل ٹائم خدمت کے لیے نہیں چنا اور سب لوگوں کو خدا نے ہاف ٹائم خدمت کے لیے بھی نہیں چنا مطلب یہ خدا کی ہر کسی کی زندگی میں ایک انڈویجول مرضی ہے کہ وہ کس سے کیا چاہتا ہے ابراہام کی زندگی سے خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ مکمل طور پر صرف اور صرف مجھ پر بھروسہ کرے کوئی کسی قسم کا اس کے پاس بیک اپ پلین نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اگر آپ کو خدا نے فل ٹائم خدمت کے لیے بلایا ہے تو چھوڑ دیں کہ جی میں بزنس سائیڈ کا کر لوں میں کوئی نوکری کر لوں میں کتو نہ کتو انکم لیا وہاں تاکے ادنوں نہ چلے دیں ادنوں سے تو یہ کیا ہے بیسیکلی ایمان کی کمزوری ہے یہ ایمان کی کمی ہے ہم خدا پر مکمل بھروسہ نہیں رکھتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسے کتو نہ کتو آندے رہن فیر میں صحیح خدمت کار ساکھنا تو جب آپ اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پیسے تو آتے رہیں گے خدمت کو نہیں ہو نہیں کیونکہ آپ کا مکمل یقین اور بھروسہ خدا پر نہیں ہے لیکن یہ میں صرف ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کو خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ فل ٹائم خدمت کریں سو ابراہام کے اس بیک اپ پلین پر خدا خوش نہیں ہے سو خدا نے اس کو کیا کہا اور خدا نے ابراہام سے کہا تجھے اس لڑکے اور اپنی لانڈی کے باعث برا نہ لگے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ ازحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا اور اس لانڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے خدا کو کوئی نفرت نہیں ہے اسماعیل سے یا خدا یہ نہیں کہندہ کہ انہوں تے پناہ کر دینا یہ میں انہوں بہت برا لگ در لیکن چونکہ ازحاق کے تھرو خدا کا وعدہ پورا ہوگا یہ وعدہ بہت بڑا ہے دیکھیں اس نسل سے آگے مسیس دنیا میں آئے گا سو خدا بہت زیادہ کہلیں کہ کیرفل ہے ان تمام معاملات کو لے کر کیونکہ دیکھیں جب مصر میں بھی فیراؤن نے سارا کو لے لیا کہ وہ اس کی بیوی بنے تو خدا نے انٹروین کیا اور سارا کو فیراؤن کو سارا کو ہاتھ لگانے نہ دیا کیوں؟ کیونکہ یہ نسل کا معاملہ تھا پھر ابھی ملک کی کیس میں بھی جب وہ سارا کو لے لیتا ہے تو خدا اسے بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتا کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ یہ نسل یہاں سے پیور آگے بڑھ سکے سو خدا اس کو کہتا ہے کہ ازحاق سے تیری نسل چلے گی سو تو اس لونڈی کے بارے میں وہی کر جو تیری بیوی تجھ سے کہتی ہے تاب ابراہام نے صبح صویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے حاجرہ کو دیا بلکہ اسے عام ویسے کر سکتا تھا امیر آدمی تھا کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ معلومتہ کر دیتا مطلب کئی گھوڑے گھدے یا اونٹ جو بھی تھا وہ کر دیتا اس پر بہت زیادہ سامان ہوتا کہ حاجرہ کے پاس کئی دن کی کمی نہ ہوتی لیکن وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے بھی میں ایک بڑی قوم بناوں گا تو خدا اس کو سنبھال لے گا وہ اس کو پانی کی مشک اور روٹی بس دیتا ہے اور ان کو بھیج دیتا ہے سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا مت ڈر کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے اٹھا لڑکے کو اٹھا اور اب اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا اچھا یہ جو آسمان سے آواز آئی ہے یہ کس کی آواز ہے خدا کی آواز یہ جو خدا کا فرشتہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اکثر یہ لفظ یہاں پر لکھا گیا ہے خدا کا فرشتہ یہ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے خدا مند یسو مسیح کو اب خدا مند یسو مسیح اسے کیا کہتے ہیں کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناوں گا پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک گوہ دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کا مخالف نہیں تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی اچھا یہاں پر حاجرہ اور اس کے بیٹے کے تعلق سے یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے اور اس واقعے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب ابراہام اس کو نکال دیتا ہے ان دونوں کو گھر سے نکال دیتا ہے جانے دیتا ہے اور تھوڑے ٹائم کے بعد ہی بیابان تھا سہرا تھا ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے ان کی روٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ چلاتی ہے وہ تڑپتی ہے اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی چارلز پرجن نے ویسے اس پر بڑی خوبصورت بات کی ہے اس نے کہا اس قسم کی تڑپ مسیحی لوگوں کو کھوئی ہوئی دنیا کے لیے رکھنا چاہیے جو کہ ان کو مرتے ہوئے نہ دیکھ پائے نہ دیکھ سکے بلکہ چلائے خدا کے حضور میں چلائے کہ دنیا مری جاتی ہے اور خدا ان سے دعا کرے کہ خدا اپنا رحم کرے خدا اپنا رحم کرے اب یہاں پر لڑکا مرنے کو ہے ماں چلاتی ہے اور لڑکا بھی کیا کرتا ہے چلاتا اور پکارتا ہے کیونکہ یہاں پر کیا لکھا ہے خدا نے اس کی آواز سن لی ہے اس کا مطلب ہے کہ لڑکا بھی پکار رہا تھا اور ان کو پاس ہی ایک کواں نظر آتا ہے پانی کا یعنی اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مجزات ہیں وہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہوتے ہم جو خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں ہم جو خدا سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں منت کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ دور نہیں ہوتے ان سے بھی جو کواں ہیں وہ زیادہ دور نہیں تھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کھوئے کو وہاں پر کریئٹ کر دیا اور پھر ان کو نظر آگئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھوئے تو وہاں پر تھا لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا برحال جو بھی کیس ہے پرویئن ان سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی ان کے بڑے قریب تھی ہم بھی جب خدا سے ایمان سے دعا کرتے ہیں تو آپ اکثر اپنی زندگی میں اس گواہی کو دیکھیں گے کہ اس کا حل کوئی زیادہ دور نہیں ہوتا آپ کے مسائل کا حل کوئی آپ سے زیادہ دور نہیں ہوتا آپ کو اپنے قریب ہی اپنے آسپاس ہی بہت جلد حل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ خدا کو پکارتے ہیں اور وہ آپ پر کیا کرتا ہے رحم کرتا ہے سو آپ کو اس کا حل جو ہے وہ بہت قریب نظر آتا ہے سو خدا نے اس لڑکے کو بچایا پہلی بار جب یہ گھر سے بھاگی تھی تو خدا اس کو واپس گھر میں لے کر آیا تھا اب کی بار جب اس کو گھر سے نکالا گیا ہے تو اس کو واپس جانے کو نہیں کہا گیا کیونکہ اب ازحاق پیدا ہو چکا ہے اور ازحاق کیا ہے وعدے کا فرزند ہے اور وعدے کا فرزند ہی گھر میں رہے گا اس کے بعد ابراہام اور ابھی ملک کا جو معاہدہ ہے اچھا یہ جو ابھی ملک ہے یہ وہ والا نہیں ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑا تھا یہ بیسیکلی بادشاہ کا ٹائٹل تھا اس علاقے میں بادشاہ کو کیا بولتے تھے آپ بھی ملک سو یہ بادشاہ کا ٹائٹل ہے اور وہ کسی کوئے کے تعلق سے آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں ہم اس سے آگے بڑھیں گے بائیس میں چپٹر میں بائیس میں چپٹر میں خدا ابراہام کو ازحاق کو قربان کرنے کا حکم دیتا ہے اور یہ بہت اہم چپٹر ہے اور یہ بڑا زبردست چپٹر ہے لکھا ہے بائیس میں باب میں ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہام اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ تُو اپنے بیٹے ازحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سختنی قربانی کے طور پر چڑھا یہ ابراہام کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے اور یہ اس کی آزمائش ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہے اتنے سالوں میں اب دیکھیں کہ ابراہام کی عمر تقریباً سوہ سو سال کے قریب یہاں پر ہو چکی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب ازحاق کو قربانی کیلئے لے جایا گیا تو اس کی عمر تقریباً تیتیس سال کے قریب تھی ازحاق کو جب قربانی کیلئے لے جایا گیا تو اس کی عمر تیتیس سال کے قریب تھی کچھ لوگ اس کو بیس پچیس سال بتاتے ہیں لیکن کچھ علماء اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ یہ عمر تقریباً تیتیس سال کے قریب تھی اگزیکٹ عمر کسی کو نہیں پتا لیکن یہ ایک محتاط اندازہ ہے برحال ازحاق جوان تھا وہ کوئی چھوٹا جا بچہ نہیں سی کوئی پانچدہ سال دا یا پندرہ سال دا ایون وہ اتنا بھی نہیں تھا وہ جوان تھا وہ بڑا تھا اور ابراہم ظاہری سے بات ہے کہ اگر وہ تیتیس سال کا تھا تو ابراہم کتنے سال کا ہوگا ایک سو تیتیس سال کا کیونکہ سو سال کی عمر میں ازحاق پیدا ہوا تھا سو پچھتر سال کی عمر سے ایک سو تیتیس سال کی عمر تک کتنے سال بنتے ہیں ففٹی ایٹ تقریباً پچاس سے ساٹھ سال بنتے ہیں ففٹی ایٹ اگر ایکزیکٹ آپ دیکھیں تو تو پچاس سے ساٹھ سال گزر چکے ہیں ابراہم کے بہت سارے انکاؤنٹرز اس دوران خدا کے ساتھ ہو چکے ہیں اور یہ ابراہم جو کہ شروع میں مصر میں گیا تو اس نے کیا کیا خود کا پلان بنایا اپنی بیوی کو اپنی بہن بتایا یہ وہاں سے چلتا 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 اب ایمان میں مضبوط ہوتا گیا خدا سٹیپ وائز اس کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے جس طرح وہ ہم سب سے کرتا ہے یسو مسیح کے شاگرد جب کشتی میں تھے پہلی دفعہ اور طفان آیا تو یسو مسیح لکھا کہ کشتی میں سو رہا تھا تو ان کو کیا کرنا تھا صرف جا کر یسو کو جگانا تھا تو یہ آزمائش چھوٹی ہے یعنی کشتی میں یسو موجود ہے اور طفان آ گیا تو اب کیا کرنا ہے کہ بس کبرہ آکے تو اسے یسو نے جگانا ہے کہ یسو اسی گئے لیکن جب دوسری دفعہ یسو مسیح کشتی پر طفان آیا تو یسو کشتی میں نہیں تھا یعنی پہلی پہلا جو ٹیسٹ ہے اس سے بڑھ کر دوسرا ٹیسٹ تھا جب پانچ ہزار کو یسو مسیح نے کھانا کھلایا اور ان کو کشتی میں بھیج دیا اور پھر یسو پانی پر چل کر ان کے پاس آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان بھی آہستہ آہستہ خدا یسو مسیح نے مضبوط کیا تھا پہلی دفعہ وہ ہود کشتی میں موجود تھا لیکن دوسری دفعہ وہ کشتی میں بھی موجود نہیں تھا اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ آہستہ 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 چھوٹی بات پھر بڑی بات پھر بڑی بات آپ چھوٹے ٹیسٹوں میں پاس کرتے جاتے ہیں ان سے نکلتے جاتے ہیں تھوڑی سی بڑی آزمائش ہاتی ہے اس سے نکلتے ہیں اس سے بڑی اس سے بڑی اس سے بڑی تو یہ کدھی کوئی آزمائش سے پی آئی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ایمان ہے وہ بھی ٹیسٹڈ نہیں ہے تو خدا کبھی کبھی ٹیسٹ کو ٹرائلز کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے وہ کسی کو بدی کے ساتھ آزماتا نہیں ہے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کو بدی کے ساتھ نہیں آزماتا اور نہ وہ آزمایا جاتا ہے ہمارا جب بھی ٹیسٹ ہوگا کوئی ٹرائل ہوگا کوئی آزمائش ہم پر آن پڑے گی تو وہ ہمیشہ ہمیں اس میں وکٹوریس جو اس کی جو وکٹری ہے اس آزمائش میں سے وکٹوریس ہو کر نکلنا ہمارے ایمان کو کیا کرے گا بڑھائے گا مضبوط کرے گا لیکن خدا کوئی ایسی آزمائش نہیں ڈالتا انسان پر جس سے وہ بدی میں گر جائے جس سے وہ بدی میں گر جائے خدا انسان کو بدی میں کبھی نہیں ڈالتا خیر یہ آزمائش کے تعلق سے ہم بعد میں کبھی سیکھیں گے لیکن یہ جو ابراہم کی آزمائش ہے یہ بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں اس فرق کو سمجھئے گا کہ یہ ٹیسٹ یہ نہیں دکھائے گا کہ ابراہم کے اندر ایمان ہے یا نہیں بلکہ یہ ٹیسٹ اس کے اس ایمان کو جو کہ اس کے اندر ہے باہر نکال کے رکھے گا سمجھائی اس بات کی آپ کو کہ یہ ٹیسٹ اس کے ایمان کو چک کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے ہے کہ نہیں بلکہ یہ ٹیسٹ اس لیے ہے تاکہ اس ٹیسٹ کے وسیلے سے اس کا ایمان ساری دنیا کو معلوم ہو سکے کہ اس کا کتنا بڑا ایمان ہو چکا ہے اب وہی خدا پر کتنا بڑا ایمان رکھتا ہے پہلے وہ ویک تھا غلطیاں کرتا تھا اپنے چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اب وہ ایمان میں اتنا مضبوط ہو چکا ہے اب دنیا دیکھے گی اس ٹیسٹ کے وسیلے سے کہ اس کا ایمان کتنا بڑا ہے سو خدا اس کو وہ چیز کرنے کو کہتا ہے جو کہ آپ کے لیے میرے لیے یا تقریباً ہر شخص کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز آپ خدا کے لیے قربان کر دیں اور یہ کوئی دولت نہیں ہے یہ کوئی دولت نہیں ہے کہ میں کوئی گھر گاڑی یا کوئی بینک بیلنس روپیہ پیسہ خدا کے ظلم دے دوں ایسے تیسی ہو ہی نہیں دیں دیں یہ وہ بیٹا ہے جو کہ اس کو سو سال کے بعد ملا ہے اور جس کے ساتھ وعدہ اسوسیئیٹڈ ہے جس سے اس کی نسل بڑے گی اور قومیں اس سے پیدا ہوں گی سو یہ بہت بڑی آزمائش تھی لیکن ابراہام کا جواب کیا ہے کیا اس نے خدا کے ساتھ بیعث کی کہ نہیں خدایا پھر سوچ لیا خدایا ہونتے مسا مساں تے دھتا ہے ہونتے کہ نہ قربان کر دے ایک ہی گال لوئی یا خدا سے اس نے کہا کہ خدایا یہ وعدے کا فرزند ہے اے مار گیا تو وعدہ کے میں پورا ہونا کوئی گال سوچی ہو نہیں کلام میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی کہ ابراہام ہچکچ آیا یا وہ پریشان ہو گیا یا وہ گھبرا گیا یا خدا سے اس نے سوال کرنے شروع کر دیئے پہلے اس نے ایک دفعہ سوال کیا تھا خدا سے لیکن اب اس نے سوال بھی نہیں کیا پوچھتا بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں پوچھتا اس نے کیا کہا کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں جب جتنا بڑا آپ کا ایمان ہوتا ہے جتنا مضبوط ہوتا ہے تو یہ پھر سوال سوال نہیں پوچھ دے آپ کیا کرتے ہیں بس تابع فرمانی کرتے ہیں ایک حکم دیا گیا ہے بس آپ نے حکم ماننا ہے وہ اس کے جو افس انٹ بٹس ہیں کیوں ہوگا کیسے ہوگا وہ بھی سوچ سکتا تھا نا کہ اگر جی میں یہ ازہاکی مار گیا تو یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا خدا نے لکالت منو کیا یا پچھلے سالانچہ منو کیا تیری نسل سے ازہاک کی نسل سے یہ یہ پیدا ہوگا تو خدا یہ کیوں کروگا ایسے اگر میں اس کو قربان کر دوں گا تو یہ کیوں کروگا اس نے کوئی سوال نہیں کیا کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کوئی آگے سے ریزسٹنس نہیں ہے کوئی منت فریاد بھی نہیں ہے کہ خدایہ نہ کر اس طرح وہ کیا کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں خدا اس کو کہتا ہے اچھا یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں ازہاک کو جو تیرا اکلوتا ہے جو تیرا کیا ہے اکلوتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ازہاک کو خدا بار بار کیا کہے گا اکلوتا کیا کہے گا اکلوتا بیٹا کیونکہ بیٹا وہی ہے جو وعدے کا فرزند ہے اور جسے تُو پیار کرتا ہے جسے تُو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیار کا ذکر کلام مقدس میں پہلی دفعہ یہاں پر ہم تقریباً کتنے چپٹرز آگے آگئے ہیں بائیس چپٹر آگئے ہیں پہلی دفعہ کلام میں پیار کا یا محبت کا ذکر آیا ہے اور یہ کس رشتے کے تعلق سے ہے باپ اور بیٹے کے تعلق حالانکہ ایک رشتہ پہلے موجود تھا میاں بیوی کا لیکن یہ جو پیار کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہے یہ باپ اور بیٹے کے تعلق سے اور یہ پیار کون سا پیار ہے دیکھیں جو پیار خدا اپنے بیٹے یسو مسی سے کرتا ہے آگے کیونکہ یہ اس کی ٹائپ ہے نا ازحاق بسیکلی کیا ہے یسو مسی کی ٹائپ ہے کہ جس طرح ازحاق قربانی کے لیے جاتا ہے وہ کوئی ریزسٹ نہیں کرتا حالانکہ تیتی سال تا بندہ ہے اپنے ابنوں کو کہنے دا وہ کی کرنے لگا ہے میں نہیں ہوں نا قربان قربان کہہ سکتا تھا نا اسی کے ذریعے تو وہ لکڑیاں لے کر اوپر گیا تو ازحاق کہنے دا کہ بھائے تو کی کام کرنے لگا ہے میں آتے نہیں جناب ایک قربانی دینی تیرنا وعدہ کیتا ہے تیرنا کیا تو جانے تیرا کام جانے تو ازحاق چاہتا تو بھاگ جاتا ایک سو تیس سال کے بڑے آدمی نے اس کو پکڑ لینا تھا کیا سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ پکڑ نہیں سکتا تھا وہ اس کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس نے ازحاق کو ساری بات بتائی بھی نہیں تھی وہ نے پوچھا نا جنہوں کے جانور کتھی ہے جڑا سی قربان کرنا ہے تو انہوں نے کہا خدا مندہ آپ مہیا کرے گا لیکن جب اس نے ازحاق کو بان دیا اور چھوری چلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو تب تو ازحاق کو پتا ہوگا نا کہ اببا میرا اونکی کر لگا سو اس نے کیا کیا ویلنگنس ظاہر کی ازحاق نے خوشی سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا کہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں اور یہ کام کس نے کیا تھا یسو مسیح نے یسو مسیح نے خوشی سے اپنے آپ کو باپ کی مرضی کے تحت پیش کر دیا کہ میں قربانی کے لیے کیا ہوں تیار ہوں لیکن ازحاق کیونکہ رائٹ سیکریفائس نہیں تھا خدا نے وہ نہیں ہونے دیا بیٹا رائٹ سیکریفائس ہم آگے جا کر اس پر بات کرتے ہیں سو لکھا ہے تب اب ابراہام نے صبح صویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر چار جامعہ کس اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے ازحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بنائی تھی روانہ ہوا یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے خدا نے اس کو کہا کہ تو اپنے بیٹے ازحاق کو لے جا کر قربان کر دے اب وہ کیا کر رہا ہے امیر آدمی ہے اس کے ساتھ نوکر چاکر ہے لیکن وہ جامعہ بھی خودی کس رہا ہے وہ لکڑیاں بھی خودی چیر رہا ہے لکڑھارا بنا ہوا ہے یعنی جو کام خدا کے لیے کیا جاتا وہ کبھی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا یہ نہ سمجھیں کہ جی مجھے چرچ میں جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں یا کوئی چھوٹی خدمت کرنی پڑتی ہے تو یہ کوئی چھوٹی خدمت ہے اور جناب پلپٹ پر کھڑے اگر منادی کرنا یہ کوئی بڑی خدمت ہے اب جب خدا نے اس کو ایک حکم دے دیا ہے تو اس کی تعمیل کے لیے وہ گدھے کو بھی تیار کرتا ہے خودی وہ لکڑیاں بھی خودی چیرتا ہے وہ سارے کام خودی کر رہا ہے کیونکہ کوئی کام جو خدا کا بتایا ہوا ہے وہ چھوٹا کام نہیں ہوتا تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا اچھا ایک اور بات یہاں پر قابل گوھر ہے یہ جو انسان کی قربانی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس زمانے میں یعنی ملک کنان میں بہت ساری جو غیر قوام تھی وہ اکثر کیا کرتی تھی انسانوں کو قربان کیا کرتی تھی انسانوں کی قربانی گزرانا کرتی اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ابراہم کے ذہن میں آیا ہو کہ یہ تو بڑی کومنسی بات ہے کومنسی پریکٹس ہے کہ سارے دیوتا انسانی قربانیاں مانگتے ہیں اور وہ یہ بھی سوچتا ہوگا کہ جس یہوا خدا کو میں مانتا ہوں وہ سب سے فرق ہے وہ انسانی قربانیاں نہیں مانگتا اور جب خدا نے اس کے بیٹے ہی کی قربانی مانگی تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے ذہن میں اس تعلق سے کیا بات آئی ہوگی کہ جو غیر قوم کے دیوتا کرتے ہیں خدا نے اس طرح میرے ساتھ کیوں کیا ہے یا اس طرح کی قربانی کیوں مانگی ہے کیونکہ اس کے تو ذہن میں کوئی بات ہے ہی نہیں کہ خدا مجھے کہہ دے گا کہ جناب تو رک جا یا خدا میں نے ٹیسٹ کر رہا ہے اس طرح کی کوئی بات اس نے نہیں سوچی بلکہ کلام کے مطابق نیا ہے نامہ کیا بتاتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو خدا ازہا کو کیا کر سکتا ہے زندہ کر سکتا ہے اچھا آگے لکھا ہے تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے کتنے دن لگے ان کو تین دن لگے یہ تین دن بڑے ہیں میں میں آگے جا کے اس کا ذکر کرتا ہوں اور ابراہم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے ازہاق پر رکھیں اور آگ اور چھوری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے تب ازہاق نے اپنے باپ ابراہم سے کہا ہے باپ اس نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے یہ بڑا امپورٹن سوال ہے ازہاق کیا سوال کرتا ہے کہ برہ کہاں ہے اچھا یہ سوال موسیٰ کا بھی تھا یہ سوال دعود کا بھی ہے یہ پرانے عہد کے سارے نبیوں کا ہے یسو مسیح کے آنے تک تقریبا ہر کسی کا یہ سوال ہے کہ برہ کہاں ہے جب تک کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا اس کا جواب نہیں دیتا اور وہ جواب کیسا دیتا ہے یوہنہ پہلے باپ کی 29 آیت میں لکھا ہے وہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اس کا جواب یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے صدیوں بعد آ کر دیا جو کہ صدیوں سے ایک سوال چلا رہا تھا ازہاق کے سوال کے بعد کہ برہ کہاں ہے سو یوہنہ اس بات کا جواب دیتا ہے پھر آگے آٹھویں آیت میں لکھا ہے اور ابراہم نے کہا میرے بیٹے اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوکنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا آمین سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہم نے قربانگاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے ازہاق کو باندھا اور اسے قربانگاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہم نے ہاتھ بڑھا کر چھوری لی کہ اپنے بیٹے کو زبا کرے تب خدا ان کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہم اے ابراہم اس نے کہا میں حاضر ہوں سوکنی قربانی وہ ہوتی ہے جو کہ جب آپ کسی چیز کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کا بلڈ نکل جاتا اس کی جان نکل جاتی ہے تو اس کے جسم کو جلا دیا جاتا ہے زندہ نہیں جلایا جاتا بلکہ پہلے اس کو قربان کیا جاتا ہے اس کی جان نکلتی ہے اور اس کو بعد پوری کی پوری جلا دی جاتی ہے سو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آزمائش ہے یہ ابراہم کے لیے ذرا مشکل تھی ذرا نہیں بلکہ کافی مشکل تھی کیونکہ وہ میں بھی سوچتا ہوگا اور تین دن اس کو لگے یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ کہتے نا کہ اگر مصیبت ہو تو فوری آ جائے تو اس کا دکھ کم ہے مشکل ہے نا تو مشکل کوئی فورا آن پڑے یا اگر آپ کو جان ہی کہیں دینی پڑے تو اگر آپ کا گلاہ کار دیا جائے تو انسان فوراں مر جاتا ہے لیکن اگر اس کو عذیت دے کر مارا جائے دو تین دن چار دن پانچ دن کی جس طرح صلیبی موت تھی کئی کئی دن لٹکے رہتے تھے صلیب پر تو وہ بہت زیادہ عذیتناک ہوتا ہے تو جتنا وقت اس میں پڑے گا اتنا ہی مشکل ہوگا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ابراہم کی جگہ پر سوچ کر دیکھیں کہ تین دن لگے اس کو اس پہاڑ پر جاتے ہوئے کتنے دن تین دن اور یہ تین دن ایکویٹ کرتے ہیں یسو مسیح کے تین دنوں کے ساتھ کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا یہ اور ابراہم نے بھی تین دن کے بعد ازحاق کو زندہ پایا کیونکہ جس دن اس کو حکم ملا اس کے لیے ازحاق مر گیا جس دن ابراہم کو حکم ملا کہ اس کو قربان کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابراہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ازحاق ہون گیا لیکن تیسرے دن وہ کیا کرتا ہے ازحاق کو زندہ پاتا ہے جب خدا اسے منع کر دیتا ہے کہ تو اس کو قربان نہ کر اسی طرح یسو مسیح بھی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اچھا تین دن میں آپ سوچ کر دیکھیں کہ تین دن کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات بھی ہے اتنا لمبا سفر وہ کر کے آئے ہیں تو کیا گزرتی ہوگی کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے یہ سفر آہستہ آہستہ جانا کیا سوچیں اس کے ازحاق کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور جو سات دو جوان ہیں ان کو بھی نہیں تھا پتا اور ابراہم نے کسی کے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا جب خدا نے اس کو ڈیریکٹ ایک کام کہہ دیا نا تو یہ ایمان کی یہ سٹیج دیکھیں ابراہم اس حد تک ایمان میں مضبوط ہو چکا ہے کہ خدا نے اس کو ایک حکم دیا نا تو اس نے کوئی بہانے تلاش نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ یار میں اپنے ایک دو دوستان آر نا ڈسکس کارلما گال دوں ہوتا نا اگر ہمیں کوئی مشکل کام کرنا پڑ جائے یا خدا ہمیں گائیڈ کرے کہ کوئی مشکل کام کریں تو ہم ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں میں ایک دو دوستان مشورہ کر لینا ہوا یا روڑ فلانے نے گال کر کے بھی لینا ہوا وہ شاید کوئی منو روک دوے لیکن اس نے کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کیا کسی کے ساتھ بات نہیں کی کسی سے یہ مشورہ نہیں لیا یا اے نہیں کیا ہو میں تو ہن چھوڑی تھے لے پول لائے کار یار ہن میں قربان کے میں کرنا کوئی بانہ نہیں لائے بانے لانو تو سو قسم دے بانے لگ سکتے سی کہ ہن چھوڑی کار رہ گی ہن قربانی کہا دے نہ کہ ہن پھر واپس جانا پہنے پھر لیانی پہنی ٹائم گین کر لوں گا اور ٹائم گین کر لوں گا خدا نے یہ نہ اکھا کم کہتا میرے کو نہیں ہونڈیا ہور ٹائم پالا ہور ٹائم ہم اکثر ایسے کرتے ہیں جب خدا ہم سے کوئی توقع کر رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کریں تو ہم ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں جب وہ چیز ہمارے لئے کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ مشورے کریں گے اے درگالکار اے درگالکار یار کی کرنا چاہیدہ ہے تو سی دس ہو کی کرنا چاہیدہ ہے وہ کسی نے کہتا تو انہوں انجی کرنا چاہیدہ ہے کسی نے کہتا انجی کرنا چاہیدہ ہے یا کوئی اور بہانے یار اصل میں نہ اب یہ فلاہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر رہا ہوں جب خدا نے ایک حکم دیا ہے آپ کو کہ آپ یہ کریں تو اس کو بہانوں کے بغیر فوراً عمل میں لانے والا شخص ہی مضبوط ایمان کا کیا ہے مالک ہے جو کہ ابراہام اب بن چکا ہے تین دن اس کے ذہن میں مختلف خیالات چلتے رہے سوچیں آتی رہیں پریشان ہوتا ہوگا کہ کیسے ہوگا ازحاقی دنیا سے چلا گیا اسماعیل نو تو میں پہلوں کا روکار دیتا ہے خدا تو انہوں پتا ہی نہیں کتھے آتے کتھے نہیں تو ازحاق بھی اگر چلا گیا تو یہ نسل کیسے بڑھے گی یعنی خدا کا وعدہ کیسے پورا ہوگا یہ اس نے نہیں سوچا اس نے کیا سوچا کہ وعدہ کرنے والا کون ہے یہ دو باتیں فرق ہیں ایک ہے کہ وعدہ کرنے والا کون ہے اور دوسرا کیا ہے کہ وعدہ کیا ہے آپ کس پر بھروسہ رکھتے ہیں وعدہ کرنے والے پر جب آپ وعدہ کرنے والے پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر وعدہ کیسے پورا ہوگا یہ آپ کا سردر نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں ہم خدا کے مقاصد کو اچیف کرنے کے لیے خود سے کوششیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایون کے کوئی پریئر فیسٹیول کرانا ہے کوئی میٹنگ کرانی ہے اوہ دلی رشوت رشوت بھی دے دی دیئے کونی یار رشوت نہ دیں دے تو میٹنگ نہیں سیوڑنی بجی دی میٹنگ ہے وہ رشوت دا محتاج ہے نہیں یا بہت ساری دونمریاں لگائیں گے بہت سارے جھوٹ بول لیں گے اور بہت سارے اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ دی نہیں خدا کا کام ہونا چاہیے خدا کا کام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے جب آپ وعدہ کرنے والے پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وعدہ کیسے پورا ہوگا یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام کیا ہے تابع فرمانی جو اس نے کہا ہے اس راہ پر چل پڑے وہ سارے کام خود ہی ٹھیک کر دے گا اسی کو تو مضبوط ایمان کیونکہ ہمارا اتنا مضبوط ایمان ہوتا نہیں ہے اس لئے ہم اپنی ٹرکس اپنے طریقے اپنے جو مختلف جگار ہیں وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جی خدا کی مرضی پوری کرنا چاہ رہے ہیں لیکن خدا کی مرضی اس میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ ہم وہ کام کرنے کو تیار رہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے بارال تین دن کی مشکل کے بعد وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اب ابراہم تیار ہے اور وہ چھوری اٹھاتا ہے ابھی تک اس نے کوئی توقع نہیں کی کہ خدا انہوں روک لے گا لیکن خدا اس کو کیا اور نیا ہے نامہ ویسے بتاتا ہے میں آگے جا کے آپ کو حوالہ بتاتا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ خدا اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے خدا ازہاق کو زندہ کر سکتا ہے یہ بھی بڑے ایمان کی بات ہے کیونکہ ابھی تک پیدائش کی کتاب کے جو بائیس چپٹر گزرے ہیں ایک بھی شخص زندہ نہیں ہوا کہ کوئی ہوا ہے کوئی پریسیڈنٹ ہے اس طرح کا ایک شخص آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہنوک لیکن مردوں میں سے کوئی زندہ ہوا نہیں تو وہ جو کام کبھی ہوا ہی نہیں اس پر ایمان لے آنا کہ خدا چاہے تو اس کو مردوں میں سے بھی زندہ کر لے گا یہ بھی ایک بڑے ایمان کی نشانی ہے سو آگے لکھا پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر کیونکہ اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لئے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو طرح اکلوتا ہے پھر خدا نے کہا جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا اب یہاں پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے خدا نے انہوں کیا کہ تو کر دے پھر خدا نے کیا کہ تو نہ کر ایک ہی گالوئی کہ پہلے خدا نے کیا انہوں تو قربان کر دے پھر خدا نے کیا نہ کر تو یہاں پر میں ایک بڑی اہم آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں بھی اکثر ہوتا ہے بسکلی خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کو بلکل کیا رہیں تیار رہیں جو ہماری تیاری ہے نا خدا اس کو ہمارا عمل سمجھتا ہے آپ اس بات پر گوھر کیجئے گا جو ہماری تیاری ہے ہماری مرضی ہے وہ کیا گنا جاتا ہے ہمارا عمل گنا جاتا ہے ابراہم اس بات کے لئے تیار تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں سو یہ اس کی قربانی ہی گنا گیا کہ یہ بلکل شخص اس بات کے لئے تیار ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ گھر بار بیوی بچوں کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتا وہ میرے لائق نہیں ہے تو یہ تو نہیں کلام میں لکھا کہ تجھے کاربار بڑی بچے سارے کوئی چھاڑ دے ہو یہ تو نہیں لکھا جو تیار ہے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ بیوی بچے ہوں دولت ہوں ماں باپ ہوں گھر بار ہوں وہ میری خاطر چھوڑ سکتا ہے تو وہ شخص میرے لائق یہ جو تیاری ہے یہ آپ کا عمل ہی سمجھا جاتا ہے خدا کے نزدیک اگر آپ تیار ہیں ویلنگ ہے کہ میں یہ کام خدا کے لئے کر سکتا ہوں تو آپ کیا ہیں وہ آپ کا خدا کے نزدیک عمل ہے اسی طرح اگر آپ ویلنگ ہیں کہ اگر مجھے خدا کے لئے مرنا بھی پڑے تو میں کیا ہوں تیار ہوں میں شہید ہونے کے لئے تیار ہوں تو آپ زندہ رہتے ہوئے بھی شہید و مالی زندگی گزار سکتے ہیں کیوں کیونکہ خدا کے نزدیک آپ کی جو ویلنگنس ہے وہ آپ کا کیا سمجھا جاتا ہے عمل ہی سمجھا جاتا ہے سو خدا اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ ڈانلڈ بارن ہاؤس نے کہا تھا کہ نوے فیصد جو بات ہے تو اصل میں یہی ہے کہ میں کس بات کیلئے تیار ہوں اگر تو میں کچھ بھی خدا کے لئے کرنے کے لئے تیار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہوں تیار ہوں اس کی مرضی جاننے کا نوے فیصد حصہ یہی ہے یعنی ہم یہ سوچتے ہیں خدا کی مرضی کیا ہے میری زندگی میں کیا ہے کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں تو اگر آپ تیار ہیں کہ جو بھی خدا کی مرضی میری زندگی میں ہوگی میں اس کو پورا کروں گا وہ کچھ بھی ہو میں اس پورا کروں گا تو سمجھ لیں کہ آپ نوے فیصد وہ مرضی جان چکے ہیں جب آپ بلکل تیار ہیں خدا خود آپ پر ظاہر کرے گا اور خدا نے ابراہم کا ٹیسٹ لیا اس کو اس آزمائش میں رکھا اس سے کیا ہوگا کہ ابراہم کی محبت ابراہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے اپنے بیٹے ازحاق سے اسی طرح باپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے اپنے بیٹے خدا من یسو مسیح سے سو یہ ایک مسیح ہے یہ ایک ٹائپ ہے ٹائپ ہوتی ہے کہ پرانے عہد میں کوئی بھی تصویری شکل میں ہم یسو مسیح کے کردار کو دیکھ سکیں یسو مسیح کو دیکھ سکیں تو یہ جو ازحاق ہے یہ بیسیکلی ٹائپ ہے یسو مسیح کی کہ ازحاق خود وہ لکڑیاں لے کر اوپر جاتا ہے یسو مسیح خود اپنی سلیب لے کر اس مقام کو جاتا ہے اور یہ جو لکھا نا کہ موریا کے ملک میں ایک پہاڑ پر اب یہاں پر تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے جو یہودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر حیکل ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ازحاق کو قربانی کے لیے لے جایا گیا لیکن جو مسیحی علماء ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو گلگتہ کا مقام ہے جہاں پر یسو مسیح کو سلیب دیا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ازحاق کو قربانی کے لیے لے جایا گیا تھا برحال آگے لکھا ہے اور خداون نے اور ابنہام نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈہ دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے تب ابراہام نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اتنے بیٹے کے بدلے سختنی قربانی کے طور پر چڑھایا مقام کا نام یہ ہوا یری رکھا چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداون کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا اچھا یہ انٹرسنگ بات دیکھیں کہ ابراہام نے ایسا کوئی نام نہیں رکھا کہ وہ پہاڑ جس پر میری آزمائش ہوئی رکھ ساگتا ہی نا نا کہ جہاں پر مجھے آزمائیا گیا لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا رکھا ہے بلکل پیچھے رکھا ہے اور جلال کس کو دیا ہے خدا کے نام کو کہ وہ پہاڑ جہاں پر خداوند مہیا کرے گا اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہام کو پکار اور کہا خداوند فرماتا ہے چونکہ تُو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو ترہ اکلوتا ہے پھر خداوند نے کیا کہا اکلوتا درےگ نہ کیا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی رید کی مانند کر دوں گا اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاتک کی مالک ہوگی اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی یہ جو وعد ہے نا تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی نسل کون ہے خدا مہند یسو مسیح کیونکہ یسو مسیح یہودیوں میں سے آیا اس کے وسیلے سے سب قومیں برکت پائیں گی تب ابراہم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے اور ابراہم بیر سبا میں رہا اس سے نیکسٹ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے گوڈ بس سکتے